جہند وندے ماترم سواگت ہے میرے سبھی ساتھیوں کا آپ کے اپنے فیوریٹ ایڈیوکرشن پریٹ فرم جوپس بیت پرکاس پر جی آج ساتھیوں راجستان سی ایٹی کے موڈل پر لگاتار جاری ہے وعدائے ساتھیوں ایگزام ایجیٹیز آپ کو ست پرتیس ستے ریزلڈ دیکھنے کو ملے گا تو میرے سبھی ساتھی ایک بار کلاس سے لائی جوڑ جائے بھائی اور جی ساتھی ان ابھی تک ہمارے ٹیلیگرام گروپ کو جوئن ہی کیا ہے تو ٹیلیگرام گروپ کا لنک آپ کو ڈسکرپسن بوکس میں دیا ہوا ہے پھٹا پر جا کر میرے سبھی ساتھی بھائی ٹیلیگرام گروپ کو جوئن کر لو ساندار طریقے سے وہاں پہ اس کی پی ڈی ایف اگرہ راجستان کرنٹ افیر کی ایک پی ڈی ایف ملے گی اس سے باہر آپ کے ایک بھی کیسے نہیں جائے گا وعدائے ساتھیوں آپ سے تو چلیے ساتھیوں دیکھتے ہیں پہلا سوال ہے ایک بھی سیکنڈ ویش نہیں کرنا ہے ماتر پانچ دن آپ کے پاس ہے ساتھیوں بندو سار کے سمیے اسوگ کہاں کا راج پال تھا کتنا ساندار اور مہتوپن سوال ہے ساتھیوں کہ بندو سار کے سمیے اسوگ کہاں کا راج پال تھا رائٹ آنسر آپ کے اونتی ہو جائے گا کیا ہو جائے گا پہلے ساتھیوں اونتی آپ کے بالکل رائٹ آنسر ہے نیکس سوال لیتے ہیں اٹھارہ سو ستاؤن کی قرآنتی میں نمن میں سے کس نے حصہ نہیں لیا تو ان میں سے بھائی کس نے آپ کے اٹھارہ سو ستاؤن کی قرآنتی میں حصہ نہیں لیا تھا پھٹا پھٹا بتانا ساتھیوں ماتر پانچ سیکنڈ میں آپ سبھی کا آنسر آنا چاہیے بھائی تو رائٹ آنسر آپ کے ڈی ہو جائے گا چندر شیکر آجاد چندر شیکر آجاد آپ کے حصہ نہیں لیا تھا ان کا جنم ہوتا آپ کے 23 جلائی 1906 کو مدی پردیس کے علی جا رازپور کے جلے میں تو دیان میں رکھنا بھائی باب رام ہے ریجت واری ویویس تک کیا ہے تو پیارے ساتھیوں ریجت واری ویویس تک کیا ہے کتنا مہتوپون سوال ہے آپ خود دیکھ سکتے ہو ہر ایک سوال کا لیول دیکھئے اتی مہتوپون سوال ہے راجستان سیٹی میں ایجٹی چھپیں کے ساتھیوں وعدہ ہے رائٹ آنسر آپ کے بھی ہو جائے گا بو راجسوے کیا ہو جائے گا پیارے ساتھیوں بو راجسوہ آپ کے بلکل رائٹ آنسر ہوجائے گا انیسٹوی ستابدی میں ساماجک تتہ دارمیک سداروں کا ایک مکھے کارن کیا تھا ساماجک ہو گئے اور ایک آپ کے دارمیک ہو گئے اب ان سداروں کا مکھے کارن کیا تھا مکھے کارن تھا پیارے ساتھیوں آپ کے پسیمی سکسہ تتہ زاغ روکتا کیا تھا اگلے سوال کیا رو پڑھتے ہیں ایک بھی سیکنڈ ساتھیوں ویسٹ نہیں کرنا بھارت میں بیٹی سطح کے دوران ہڑپ نیتی کس سے سمجھتی تھی بھائی کونشی نیتی ہے ہڑپ نیتی اب یہ سمجھ کس سے رکھتی تھی یہ آپ سبھی کو بتانا ہے تو رائٹ آنسور پیارے ساتھیوں آپ کے اس کا بھی ہو جائے گا ڈل ہو جی کس سے سمجھ رکھتی ہے ڈل ہو جی سے پانیپرت کا ترتی پانیپرت کا ترتی یود کن کن کے بیچ لڑا گیا ایسے سوال آج گل اگزام میں جدہ ہاتے ہیں تو دیان میں رکھنا جو ترتی یود ہے وہ کن کن کے مدیے ہوا تھا یہ ہوا تھا پہلے ساتھیوں احمد سائے عبدالی اور مراتوں کے مدیے کن کن کے مدیے ہوا تھا احمد سائے عبدالی اور مراتوں کے مدیے راجستان سیٹی کے لیے آتی محتوپن سوال ہے رائٹ آنسور آپ کو میں بتا چکا ہوں تو ایک دم بھائی اپنے دماغ میں رکھیں ہر ایک سوال ایسے نیتی کا جنم داتا کسے کہتے ہیں تو رائٹ آنسور پیارے ساتھیوں آپ کے ڈی ہو جائے گا لوڈ ویلیج لی کیا ہو جائے گا لوڈ ویلیج لی اپنے دماغ میں سوچتے رہی ہر ایک سوال کا آنسور کیا ہوگا میں فٹا فٹا آپ کو کوئیسن کرو رہا ہوں لگ بگ سو کوئیسن کرو کریں گا ماتر بیس منٹ پر ویجے سنگھ پتھک کا واسطیق نام کیا تھا ویجے سنگھ پتھک کا واسطیق نام کیا تھا فٹا پر سوچو دیکھیں چار اپسن آپ کے سامنے ماتر پانچ سیکن میں آپ سے بھی کانٹ سرانا چاہیے بھئی تو رائٹ آنسور آپ کے کیا ہوگا دیکھیں بلکل سکتی ہے بھائی بھوپ سنگھ ویجے سنگھ پتھک کا واسطیق نام کیا تھا بھوپ سنگھ یہ لیجی اگلا مہتوپن سوال راستہ پال یہ دیکھ لیے یہاں پر چھپا ہو نا راستہ پال کانٹ کہاں پر چھتے تھے راستہ پال ہے یہ آپ کے کانٹ کہاں پر چھتے تھے فٹا پر بتانا بھائی اگزام ہے تو اتی مہتوپن سوال ہے رائٹ آنسور آپ کے بھی ہو جائے گا ڈنگرپور میں کانٹ پر ہے پیارے ساتھیوں ڈنگرپور میں سلیے نیکسٹ یوزن لیتے ہیں ساتھیوں راست پتانا کے کس رج یہ اتوار ریاست میں آزاد مورچہ کی اسٹاپنا ہوئی تو بتو دیکھیں بھائی کتنا مہتوپن سوال ہے آپ خود دیکھیں اگزام میں چھپیں گے ساتھیوں آزاد مورچہ کی اسٹاپنا کام پر ہوئی یہ ہوئی تھی آپ کے جیپور میں کام پر ہوئی تھی پیارے ساتھیوں جیپور میں انیس سو بہیانیز میں یہ پوائنٹ بھی آپ سب ہی اپنے دماغ میں رکھے بھائی راجستان کے ایکی کرن کے پرثم چرن میں پردان منتری کس جلے کا تھا تو جو آپ کے پردان منتری نیوکت ہوا تھا وہ آپ کے کون سے جلے کا تھا کتنا ساندار سوال ہے ساتھیوں راجستان کے ایکی کرن کے پرثم چرن میں پردان منتری کون تھا تو وہ تھا آپ کے سو بارام کماؤت جو آپ کے الور جلے سے سمجھ رکھتا تھا کون سے رکھتا تھا الور جلے سے نیکسٹ کیوشن کی اور پڑھتے ہیں کون سا پراتاتوی گستل اپنے جلے سے صحیح سمیلت نہیں ہے اتی مہتوپون موشٹ ایمپورٹنٹ کیوشن ہے ساتھیوں راجستان سیٹی کے لیے تو کون سا ہے بھائی بلکل ستی آپ سے بھی کہاں سا ساندار بیرات اب سوال اٹھتا ہے بیرات کہاں پر ہے گروہ جی تو بیرات پیارے ساتھیوں آپ کے جیپور جلے میں بیرات مطلب ویرار نگر ہے دیان میں رہو گا آپ سبھی کو ویرار نگر چلیے اگلا سوال لیتے ہیں اکبر نے کس کو آپ کے ششٹ منڈل کا انتیم نیترتوے کرنے کے لیے پرتاب کے پاس بیجا تاکہ وہ ساندار ادین تصویقار کر سکے اب یہ سوال تو آپ سے بھی کہاں تا ہوگا راجستان جی کے سوال ہے رائٹ آنسر آپ کے ٹوٹرمل ہو جائے گا کیا ہو جائے گا پہرے ساتھیوں ٹوٹرمل آپ کے بالکل رائٹ آنسر ہو جائے گا چلیے ساتھیوں اگلا کرسنے لیتے ہیں نات دوارہ میں سرینات جی کی مورتی نمن میں سے کس نے اسٹاپیت کی تو نات دوارہ میں اسٹاپیت کی تھی آپ کے سرینات جی کی مورتی اب یہ بھائی کس نے اسٹاپیت کی یہ سوال پوچھا گیا ہے اتی میرے تو پوند سوال ہے کافی باہ ریٹ وغیرہ میں یہ سوال آ چکا ہے تو دیانب رکھیں بھائی میرے سبھی یوہ ساتھی رائٹ آنسر آپ کے بھی ہو جائے گا راز سنگھ پرثم علم سودین نے بھارت کی یاترہ کی تھی تو یہ بتائی دیکھیں کس کی ساتھی کا رائٹ آنسر ہوتا ہے گجر پرتیار ونس کے کس راجہ کے سمیں عرب یاتری علم سودین نے بھارت کی یاترہ کی تھی یہ سوال آپ کو پوچھا گیا ہے ان میں سے کس احساس کے دوران آپ کے علم سودین نے بھارت کی یاترہ کی تھی تو رائٹ آنسر پیارے ساتھیوں آپ کے مہی پال پرثم ہو جائے گا کیا ہو جائے گا مہی پال پرثم بیزولیا ابیلے کے انصار سامبر جیل کا نرمان کس نے کرویا تو سامبر جیل کا بھائی نرمان کس نے کرویا بیزولیا ابیلے کے انصار فٹا پڑ بتاؤ دیکھیں یہ ایک بھی سیکنڈ پیارے ساتھیوں ویش نہیں کرنا ہے رائٹ آنسر آپ کے بھی ہو جائے گا واسو دیو کیا ہو جائے گا پیارے ساتھیوں واسو دیو رٹ لینا ہر ایک سوال نیملکیت میں سے کس اسطان پر بہرہ سمپردائی کا پرمک ارس لگتا ہے تو بہرہ سمپردائی کا آپ کے پرمک ارس کہاں پر لگتا ہے کتنا ساندھار سوال ہے ساتھیوں راجستان سمبان پاترتہ پرکسہ کے لیے تو رائٹ آنسر آپ کے سی ہو جائے گا گلیا کوٹ میں بابا فروکدین کی درگاہ پر تو دیان میں رکھیں بھائی یہ پوائنٹ بھی آپ کے بلو پوٹری کس جلے کی پشید ہے بلو پوٹری آپ سبھی نے نام سنو گا تو یہ بھائی کون سے جلے کی پشید ہے جلے کا نام ہے پیارے ساتھیوں آپ کے جیپور کونسا ہے جیپور بلو پوٹری گنیس پول کا نرمان کس نے کروایا گنیس پول کا نرمان ہے یہ کس کے دوارہ کروایا گیا ساندھار زاندھار سوال آپ سبھی کے سامنے ہیں رائٹ آنسر آپ کے میڑزہ راجہ جیسنگ ہو جائے گا کیا ہو جائے گا میڑزہ راجہ جیسنگ لاشٹ میں یہ بھی ضرور بتائے بے کلاس کیسی لگی کتنا آنسر آپ کے رائٹ ہو رہے ہیں اور کتنا آنسر آپ کے رونگ ہو رہے ہیں سنت حموددین چشتی کی درگاہ کس درگ میں ہے تو کس سنت کی ہے سنت حموددین چشتی تو اس کی درواہ بھائی کون سے درگ میں ہے تو یہ ہو جائے گا آپ کے گاغنوں سوری گاغرون کے کیلے میں کہاں پر ہے گاغرون کے کیلے میں رٹ لینا ابھی کیا بھی اورنگ زیب کی بلند درواجہ میٹے ساکھی جو آپ کے درگاہ ہے یہ بھی آپ کے یہیں پر ہے دیان مرکے میرے سبھی یوہ ساتھی چلیئے ساتھیوں اگلے کیسن کے پر بڑھتے ہیں وعدائے ساتھیوں لگاتار سنگرس جاری رہے گا آپ کا اور مرہ راجستان سیٹی کے لیے ساربینت کان کا پرشید لوک نیٹی ہے تو چاربینت ہے یہ آپ کے ایک لوک نیٹی ہے اب یہ کان کا پرشید ہے تو یہ پرشید ہے آپ کے ٹونگ کا کان کا پرشید ہے پیارے ساتھیوں ٹونگ کا پرشید ہے یہ اور کس کے ساس انکال میں تو یہ ہو جائے گا آپ کے نواب فیضولہ خان کے ساس انکال میں ہر ایک زانکار یہ آپ کو بتاتے جا رہا ہوں میں ڈسکرپشن بوکس میں آپ کو ہمارے ٹیلی گرام گروپ کا لنک دیا ہوا ہے تو وہاں پر جا کر فڈاپڑ بھائی زوین کر لیجئے تاکہ کوئی بھی آپ کو دکھت نہ ہو سیلیکشن لینے میں رن تھمور کے گنیس جی کا میلہ کہاں لگتا ہے تو رن تھمور کے جو گنیس جی ان کا میلہ کہاں پر لگتا ہے ساندار سوال ہے چھپے گا ساتھ ہوں ایجی ٹیز اگزام ہی تو تو فڈاپڑ رڈو میرے ساتھ ہی رائی ٹامس آپ کے سی ہو جائے گا سوائی مادیپور کہاں پر لگتا ہے سوائی مادیپور میں جیسل میر میں اسطیت حویلیاں کون سی ہیں تو ان میں سے بھائی کون سی حویلیاں آپ کے جیسل میر میں اسطیت ہے یہ سوال میں کافی بار بتا چکا ہوں ٹیلی گرام میں بھی کافی بار ڈال چکا ہوں موسٹ ایمپورٹنٹ سوال ہے تو فڈاپڑ جا کر ایک بار ٹیلی گرام گروپ کو جوئن کر لو ہنڈیٹ پرشنٹ آپ کو بیس سے تیس نمبر کا فائدہ ہوگا اگر آپ ہمارے ٹیلی گرام گروپ کو جوئن کرتے ہو تو تو رائی ٹامس آپ کے ڈڈی ہو جائے گا ایک تو نتمل کی حویلی ہے ایک آپ کے سالم سنگھ کی حویلی ہے اور ایک آپ کے پٹووں کی حویلی ہے تو رٹ لینا ابھی کئی بھی ساندھار سوال ہے ساتھیوں موسٹ ریپیٹڈ کیوشن ہے یہاں پہ سجن کیرتی صدارک پترکہ کا پرکاسن کہاں ہوتا ہے تو کون سی پترکہ ہے سجن کیرتی صدارک پترکہ تو اس کا پرکاسن ہوتا ہے پیارے ساتھیوں آپ کے بلکل ساندھار اتی مہتوپن سوال اور آپ کا رائیڈ آنسر ہے ماتر پانچ سکنڈ میں آتا ہوا ادیپور میں ہوتا ہے کام پر ہوتا ہے ادیپور میں چلیئے ساتھیوں اگلا کیوشن لیتے ہیں بیساک سکل ترتیہ اور سراون کریشن پنچمی کو کون سے تیوار پڑتے ہیں تو کون کون سے دینے ہیں یہ تو بیساک سکل ترتیہ کو ایک آپ کے سراون کریشن پنچمی کو تو کون کون سے تیوار پڑتے ہیں تیواروں کا نام میں پیارے ساتھیوں آخہ تیز اور ناغ پنچمی کون کون سے ہیں آخہ تیز اور ناغ پنچمی چلیئے ساتھیوں نیکسٹ کیوشن کیری بانت سے کیا آشی ہے فٹاپڑ بتاؤ دے گئے کیری بانت سے آشی ہے آپ کے ایک پرکار کا وستر کیا ہے ایک پرکار کا وستر موسٹ ایپورٹنٹ سوال ساتھی ہوں آپ سبی کے سامنے مینا جنزاتی میں گاؤں کا مکھیا کیا کہلاتے ہیں یہ سوال بھائی راجستان اقزام میں تو اتیم اتپن سوال ہے جیدہ تر یہی سوال آپ کے آتے ہیں تو بتاؤ دیکھیں بھائی مینا جو آپ کے مینا جنزاتی اس میں گاؤں کے مکھیا کو کیا کہتے ہیں میرے سبی مینا ساتھی بتائیں گے اس سوال کا رائٹ آنسر بلکل بھائی ست mane پٹیل کہتے ہیں بھائی میناوں میں جو مکھیا ہوتا ہے اس کو پٹیل کھا جاتا ہے رٹ لینا ابھی کبھی مینا بھی آپ کے دو پرکار کے ہوتے ہیں ایک تو آپ کے چوکیدار مینا اور ایک آپ کے زمیدار میوا مینا سوری اور مینا جنزاتی کے جو گھر ہوتے ہیں ان کو آپ کے میوا سے کہتے ہیں بھائی میوا سے یہ دیکھ اور جو بھی ساتھی میرا چینل پر نیا ہے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں پٹیلیا بچھیوں ایوں لالر کیا ہے پٹیلیا بچھیوں ایوں لالر کیا ہے بھائی فٹا پٹ جواب دو دیکھیں میرے سبھی یوہ ساتھی جواب دیں گے ماتر پانس سیکن میں بلکل آ چکا ہے آنسفر ہے راجستانی لو کے گھیئے تھے کیا ہے پیرے ساتھیوں راجستانی لو کے گھیئے تھے مندیروں ایوں راجہوں کے میلوں کے مکھی دوار پر بجائے جانے والا واجی اندر کونسا ہے واجی اندر کی بات ہو رہی ہے یہ کام پر مندیروں میں اور ایک آپ کے راجہوں کے محلوں کے وہ بھی مکھی دوار پر اب بھائی کونسا بجاتے ہیں بلکل بیسک سوال ہے آپ سبھی کو پتا ہے مجھے بھلی باندھی طریقے سے پتا ہے نوبت اس کا بلکل رائٹ آنس سے بجائے گا بھائی نوبت ہر ایک سوال ساتھیوں اپنے دل دماغ مستق میں بیٹھا لینا وعدہ ہے اس بار آپ کا سی ٹی میں سیلیکشن پکا ہے رینک آپ کی سせب سے اپر ہوگی نیرنجنی سمپردائی کے سنسطہ پر کون تھے نیرنجنی جو سمپردائی ہے اس کے سنسطہ پر کون تھے پیارے ساتھیوں فٹا پڑ بتو دیکھیں تو یہ تھے آپ کے سنت حری داس بھارت کی مکھے بھومی کا دکشنطم اکسانس کیا ہے تو بھارت کی مکھے بھومی کا دکشنطم اکسانس کیا ہے کتنا ساندار سوالیں ساتھیوں فٹا پڑ بتو دیکھیں بلکل سکتی دہانگ ندی کا سمند کس راجے سے ہیں دہانگ ندی کی بات رہی ہے اور دہانگ نام آتے ہیں آپ کے دماغ میں صرف ایک ہی راجی آنا چاہیے ارونا چل پردیس کون سا راجی پیرس آتی ہوں ارونا چل پردیس جنم در ماپی جاتی ہے اگر آپ کو جنم در ماپ نہیں ہے تو آپ کیسے ماپ ہوگے کتنی آبادی پر ماپ ہوگے تو آبادی ہے پیرس آتی ہوں ایک ہزار آبادی پر ایک ہزار آبادی پر آپ کے جنم در ماپی جاتی ہے نملکیت میں سے کون سا دیس ویسیو میں کوپی کا سب سے بڑا اتپا دیکھیں بلکل ستی آنسر سوال پڑھنے سے پہلے آپ سبی کا آنسر آرہا اس کا مطلب آپ کی تیاری بھائی لا جواب ہے رائٹ آنسر آپ کے براجیل ہو جائے گا کیا ہو جائے گا پیرس آتی ہوں براجیل آپ کے بلکل رائٹ آنسر ہے اس کے بعد میں آتا ہے آپ کے ویتنام کون آتا ہے ویتنام دھیان میں رکھیں میرے سبی یو آس ساتھی اور انڈونیشیا کے ساتھ چوتھویں استان پر آتا ہے یہ انڈونیشیا ہے وہ آپ کے چوتھویں استان پر آتا ہے چلیئے ساتھیوں اگلا سوال لیتے ہیں ایک بھی سیکنڈ ویشٹ نہیں کرنا ہے راجستان سیٹی کے اگزام کے ماتر چار پانچ دن سیہ سے تو دھیان رکھیں کوئی بھی ڈاؤٹ ہے تو آپ بھائی کمنٹ کر سکتے ہو اگزام سے ریلیٹڈ کوئی بھی ڈاؤٹ ہے تو کمنٹ کیجئے بے فکر ہو کر بھارت کے اتری پسیمی باغ میں سیدکالین ورشتی مکھی روپ سے کس قرن سے ہوتی ہے بھائی سیدکالین ورشتی ہے یہ بھائی مکھی روپ سے کون سے قرن سے ہوتی ہے تو رائٹ آنسر پیارے ساتھیوں آپ کے اے ہو جائے گا پسیمی وکسوب کے قرن لوہے آیسر کی پرمو کھانے کون سی ہے تو لوہے آیسر کی پرمو کھانے کون سی ہے کتنا ساندار سوال ہے ساتھیوں لوہے آیسر کی پرمو کھانے تو کھانوں کا نام ہے آپ کے اپیوک سبھی ایک تو ہے نیملہ رائسلہ ایک آپ کے ڈابلا سنگھانہ ایک آپ کے موریزہ بانول چلی اگرہ سوال لیتے ہیں ڈولو مائٹ کا اتپادن کن جلوں میں ہوتا ہے ڈولو مائٹ ہے نیملہ میں سے کون سی جلے میں آپ کی ڈولو مائٹ کا اتپادن نہیں ہوتا ہے دیکھ لینا ایکزام میں جب پرسند آئے تب آپ مجھے یاد کرو گے ایسے بتایا تھا سر نے سلی اگلا سوال راجستان کی ورنیتی دو جار دس میں راجیہ کے سمپون بھو بھاگ کے کتنے پرتیسط بھاگ کو ورکس اچھا دیت کرنے کا لکشے رکھا گیا اب جو بھی آپ کے لیٹیشٹ ورنیتی ہے اس کے سارے سوال میں آپ کو ٹیلیگرام گروپ میں ڈال دوں گا کہاں پر ڈال دوں گا ٹیلیگرام گروپ میں تو فٹاپٹ بھائی جوئن ہو جاؤ ٹیلیگرام گروپ میں اگر آپ کو پیڈی ایپ چاہیے تو ورنیتی سے سوال چھپے گا ایک دو نمبر چاہیے تو فٹاپٹ زوئن کر لو ابھی کبھی تو رائٹ آنس آپ کے بھی ہو جائے گا بیس پرتیسط بھارت پاکستان کے مجھے انتراشتی ریکھا کا کیا نام ہے میں ہوتی ہے سروادیک ورسہ والا جلہ کونٹس ہے ساندار سوال بیسک سوال رائٹ آنس آپ کے سی ہو جائے گا جھلواڑ جو بھی میرا جھلواڑ کا ساتھی ہے وہ بھائی بلکل پتا ہے اس کو کس اسطان تک بیننے کے بعد لونی ندی کا جل کھارا ہو جاتا ہے تو کہاں تک بیٹی ہے لونی ندی اور اس کے بعد میں اس کا جل آپ کے کھارا ہو جاتا ہے کتنا ساندار سوال ہے ساتھیوں اگزام میں آئے ہوئے سوال ہے سارے کے سارے رائٹ آنس آپ کے اے ہو جائے گا بالو اترا کیا ہو جائے گا بالو اترا بلکل سکتی ہے آپ سے بھی کانسر لونکر سر جیل کہا ہی چھتی تھے لونکر سر جیل ہے یہ بھائی کہاں پر ہی چھتی تھے بتو فٹا پر دیکھیں تو یہ جیل ہے آپ کے بکا نیر میں کہاں پر ہے پیارے ساتھیوں بکا نیر میں راجستان میں سروادیک ندیاں کس جلے میں بیٹی ہے تو سروادیک ندیاں ہیں یہ آپ کے کون سے جلے میں بیٹی ہے تو یہ بیٹی ہے پیارے ساتھیوں آپ کے چتوڑ گڑ میں چلیئے ساتھیوں اگلے سوال لیتے ہیں روکنا نہیں ہے تھگنا نہیں ہے بس تیاری کو ریگل رکھنا ہے جیسل میر کی پرموک جل سندرکشن پدتی کون سے ہے جیسل میر کی پرموک جل سندرکشن پدتی کون سے ہے فٹا پر بتو دیکھیں ساندھار سوال ہے اگزام میں آئے ہو سوال ہے پہلے رائٹ آنسر آپ کے ڈی ہو جائے گا کیا ہو جائے گا پہلے ساتھیوں کھڑین کھنیزوں کا عذاب کر کسے کہتے ہیں کھنیزوں کا عذاب کر کسے کہتے ہیں بلکل سکتی ہے بھائی راجستان کو کہتے ہیں بیسک سا سوال ہے آ سکتا ہے قانونی ویشوں پر راجی سرکار کو کون پرامرس دیتا ہے تو قانونی ویشے پر آپ کے بھائی راجی سرکار کو کون پرامرس دے گا ایڈوائز دے گا یہ کرنا ہے تو رائٹ آنسر آپ کے یہ takie ہوا جائے گا ایڈووکیٹ جنرل کیا ہو جائے گا ایڈوکیٹ جنرل لوگ سوار میں راجیوں کو کس ادار پر شیٹے آوانٹیت ہوتی ہے بھائی لوگ سوار ہے اس میں بھائی راجیوں کو کس پرکار سے شیٹے آوانٹیت کی جاتی ہے بلکل صدی ہے بھائی جنسنگ کیا کہ آدار پر کس کے آدار پر ہے جنسنگ کیا کہ آدار پر لوگ سوار کے پرتمدرس کونتے بھائی بتاؤ پھٹا پھٹا موسٹ ایمپورٹنٹ سوال کرلو اس چھٹک جیگے گا تو رائیٹ آنسر پیارے ساتھ ہوں آپ کے زیوی ماؤ لنکر ہو جائے گا کیا ہو جائے گا زیوی ماؤ لنکر راجی سبا کیسے بنگ ہوتی ہے اگر آپ کو راجی سبا کو بنگ کرنا ہے تو کیسے بنگ کر ہوگے بتاؤ دیکھیں بلکل سکتی ہے اپیوک میں سے کوئی نہیں راجی سبا ہے وہ آپ کے ایک استعی صدرنے جسے کبھی بنگ نہیں کیا جا سکتا لیکن راجی سبا کے صدرشوں کا کاریکہ لے یہ آپ کے چھے ورس میں سمافت ہو جاتا ہے یہ پوئنٹ دیان رکھیں اگزام میں کہیں آپ گلت کر کے ناز ہو سوچے نائلے میں سوانیورتی کے آئیو کیا ہے جو سپریم کورٹ کا زج ہے وہ کتنے ورس تک آپ کے وہاں پر سیوا دے سکتا ہے تو رائیٹ آنسر آپ کے دی ہو جائے گا پیسٹھ ورس یہ دیکھ لیجئے دی کے اندر کے چلیئے نیکسٹ کرسن لیتے ہیں چلیئے موشٹ امپورٹنٹ کرسن لیں گے یہ لیجئے بارتی لگو جوگ وکاس میں کہ کس ورس اسٹاپیت کیا گیا بارتی لگو جوگ وکاس میں کہ یہ کون سے ورس اسٹاپیت کیا گیا فٹاپر بتو دیکھیں بلکل بھی ٹائم ویسٹ نہیں کرنا ہے تو رائیٹ آنسر آپ کے سی ہو جائے گا انیس سو نیوے میں یہ لیجئے اگلا کرسن درگاپور بلائی اور راو کعیلا پودہ کس یوزنہ کے دوران ایسٹاپیت کیا گیا بتاؤ دیکھیں یہ درگاپور ہو گیا یہ ایک بلائی ہو گیا یہ آپ کے راو اور کعیلا پودھ ہے یہ بھر کس یوزنہ کے دوران ایسٹاپیت کیا گیا تو رائیٹ آنسر پیارے ساتھ ہوں آپ کے سی ہو جائے گا دیوٹی یوزنہ کے انترگرد انیس سو نیس ستر میں کتنے بیانکوں کو راشت 취ed کرد کیا گیا انیس سو انسیتر میں ٹوٹل کتنے بینکوں کو آپ کے راشتے قرد کیا گیا آپ فٹا بڑا بتا ہو جائے گا بلکل ستی ہے بھائی ٹوٹل آپ کے چودہ بینکوں کا ہے یہ آپ کے راشتے قرد کیا گیا وانی جیک بینکوں کے دوسرے راشتے قرد میں کتنے بینکوں کا راشتے قرد کیا گیا ایک اور ساندھار سوال ہے آسکتا ہے اگزام کے لیے تو رائٹ آنسر پیرے ساتھ ہوں آپ کے سی ہو جائے گا ٹوٹل اچھے بینکوں کا راجستان ویدان سبا میں سیٹوں کی سنگیا کتنی ہے بلکل بیسک سوال ہے بلکل ہی بیسک سوال ہے انیس سو باون میں آپ کے ایک سو ساٹھ سیٹ تھی انیس سو ستیتر تک بڑھا کر اس کو آپ کے دو سو کر دیا گیا بھائی کب کیا گیا انیس سو ستیتر میں نیکسٹ ویسن لیتے ہیں ساتھیوں راجستان منتری پلیسد کی نیونتم سنگیا ہو سکتی ہے تو کتنی ہو سکتی ہے اس سوال کو اسٹار گر لو بھی کبھی اسٹار گر ہے بھائی میرے سبی ساتھی اس کو آرام سے دیماغ میں بٹھائیں گے منتریوں کی نیونتم سنگیا کتنی ہو سکتی ہے تو یہ ہو سکتی ہے آپ کے گیارہ پلس ایک یعنی کہ یہ ایک مکہ منتری اور گیارہ آپ کے منتری کس کی سیپاریس پر راجستان پتی دورہ انوچھے تین سو چپن کی گوشنا کی جاتی ہے پولٹی کے سوال ہے بھائی کس کی سیپاریس پر گوشنا کرے گا آپ کی راجستان پتی انوچھے تین سو چپن کی بتاؤ دیکھے پٹا پٹا ساندار بھائی راجستان کی پرثم ویدان سبا میں کتنے سدشیتے ہیں بتاؤ دیکھے پٹا پٹا بلکل ستی آپ سے بھی کانٹسر ایک سو سار سدشیتے ہیں نمالکٹ میں سے کس ویدائی سدن کو سماپت کیا جاتا ہے ایگزام میں پوچھا جا سکتا ہے پہر ساتھیوں آپ کی دی ہو جائے گا ویدان پریستان ہے چلیے نیچٹویون نمالکٹ میں سے کون راجیپال کو پد کی سپت گرینڈ کرواتا ہے تو راجیپال کو پد کی سپت گرینڈ کرواتا ہے فٹا پر بتاؤ دیکھے بلکل ستی ہے بھائی اچہ نیائلے کا مکھن نے آیا دی چلیے ساتھیوں لیتے ہیں کچھ راجستان کرنٹ فیر کے نایاب سوال یہ لیجئے راجستان کا دوزار بیس اکیس میں سودھ راجی گریلو اتپاد میں اس طرح قیمت کتنی ہے پھٹا پڑ بتاؤ دے دیں بلکل بھائی چھپیں گے ایکزام میں تو اتی میٹھتے پون سوال ہے تب ہی ہم آپ کو یہاں پر کروا رہے ہیں آپ ریجلٹ خود دیکھ لیں نا جب آپ کا ریجلٹ آئے جب آپ پیپر دیکھ رہو راجستان میں کتنی نوین نرسنگ کولیج کھولنے کی گوفرنہ بجٹ میں کیے بجٹ سے سمجھتے ایک کولیج آئے گا ست پرتیستہ آئے گا اور ٹیلیگرام گروپ میں میں آپ کے ڈال دوں گا بجٹ سے سمجھتے جتنے بھی آپ کے تیس سالیس کولیج کیوشن ہے وہ تو پڑا پڑ جا کر بھائی ٹیلیگرام گروپ کو جون کر لو ابھی کبھی ٹائم نہیں ہے بلکل بھی تو رائیٹ آنسر آپ کے اے ہو جائے گا ٹوٹل سات ایک آپ کے آئیرویج نرسنگ کولیج بھرت پر والا یاد رکھے بھائی راجستان میں کتنے نئے رکھو چھتروں کی اسطاپنا کی جائے گی تو ٹوٹل کتنے نئے آپ کے رکھو چھتروں کی اسطاپنا کی جائے گی رائیٹ آنسر آپ کے ڈی ہو جائے گا ٹوٹل بتیس کی کتنے کی ٹوٹل بتیس کی چلیئے ساتھیوں اگلے کرسن کیور پڑھتے ہیں راجستان کی کس جلے میں راشتہ اسطر کا فورینسک سائنس سانسطان پندرہ ایکڑ بھومی میں کھولا جائے گا تو کون سی جلے میں بھائی یہ کھولا جائے گا آپ کے جود پر میں کہاں پر کھولا جائے گا جود پر میں کس کے دورہ راجستان ویدان سبا میں ڈیجیٹل سنگرالیے کا لوکارپن کیا گیا تو بھائی کس کے دورہ کیا گیا یہ آپ سبھی کو بتانا ہے رائیٹ آنسر آپ کے بھی ہو جائے گا این وی رمنہ کیا ہو جائے گا این وی رمنہ بھائیٹ آنسر آپ کے ڈی ہو جائے گا ایک پیچھے تر کتنا ہو جائے گا پیچھے تر ساندھار سوال ہے بھائی آپ کو دیکھیں ہر ایک سوال کا لیول کیا ہے یہ لیجئے ون ریپورٹ کا سوال ون ریپورٹ دوزار اکیس کے نسار چھتر پل کے آدھار پر دیس میں سب سے بڑا ون چھتر کیس راجم ہے میں بودھ رہا ہوں ٹیلیگرام گروپ کو جوئن کر لو وہاں پر ون ریپورٹ ساری کی ساری میں ڈال دوں گا آسام کو اب پھٹا پر بتاؤ دیکھیں بلکل ستیہ بھائی مدی پردیس کیا ہو جائے گا مدی پردیس چلیے ساتھیوں کمپیٹر کے سوال لے لیتے ہیں آپ کی من کی دور کر دیتے ہیں ابھی کبھی ایم ایس پاور پوائنٹ کی ٹور بار میں ادھکتم پونٹ سائز کتنا ہے بتاؤ دیکھیں بھائی کمپیٹر کے سوال آ چکے ہیں بتانا ہوگا آپ کو آنسر ساندھار بھائی اتیم ویتر پونٹ سوال رائٹ آنسر آپ کے سی ہو جائے گا نائنٹی سکس ایم ایس اکسیل میں پورے روک کو سیلیکٹ کرنے کی سوٹ کٹ کی کیا ہے اگر آپ کو پوری روک کو سیلیکٹ کرنا ہے تو بھائی سوٹ کٹ کی کیا ہوگی تو سوٹ کٹ کی ہوگی پیرے ساتھیوں آپ کی سیپٹ پلس اسپیس نیکسٹ کیسن ایم ایس اکسیل میں فیشٹ سیل کا ایڈریس کیا ہوتا ہے تو فیشٹ جو سیل ہے اس کا ایڈریس کیا ہوتا ہے ایم ایس اکسیل میں فٹا پڑ بتاؤ دیکھیں رائٹ آنسر پیرے ساتھیوں آپ کے بھی ہو جائے گا اس کا ایون چلیے ساتھیوں اگلا کیوشن لیتے ہیں سوپر اسکریپٹ سب اسکریپٹ تو تیتا آؤٹ لائن کیا ہے یہ بھائی تین نام دیے گئے ہیں تو یہ کیا چیزیں ہیں فٹا پڑ بتاؤ ماتر پانچ سیکنڈ میں رائٹ آنسر آپ کے اے ہو جائے گا فانٹ ایفیکٹ کیا ہے فانٹ ایفیکٹ فائل کے پرتیق پیز کے بوٹم میں ٹیکسٹ انسیٹ کرنے کے لیے کس اپسن کا پریوک کیا جاتا ہے اگر آپ کو ٹیکسٹ انسیٹ کرنا ہے تو بھائی آپ کون سے اپسن کا پریوک روگے تو رائٹ آنسر آپ کے سی ہو جائے گا فٹ ویئر کیا ہو جائے گا فٹر فٹر ہوگا ساتھیوں فٹر ہوگا چلیے اگلا کیسے لیتے ہیں ایس ایم ٹی پی کا پونٹ روٹ کیا ہے ایک فل فوم آئے گی اور جتنی بھی موسٹ ایمپورٹنٹ فل فوم ہے وہ میں آپ کو ٹیلی گرام گروپ میں ڈالنے کی کوشتی سرے گی بھائی میری تو فٹا پر دیکھیں جوئن کر لو ٹیلی گرام گروپ کو پانچ سات بار بتا چکا ہوں اب آپ جوئن نہیں کرتے ہو آپ کی مرضی ہے بھائی رائٹ آنسر آپ کے سی ہو جائے گا سیمپل میل ٹرانسفر پروٹوکول کیا ہو جائے گا پہلے ساتھیوں سیمپل میل ٹرانسفر پروٹوکول چلیے ساتھیوں اگلا سوال آپ سبی کے سامنے ہیں نیملکید میں سے کونسا اوپن سورس سوپٹوئر ہے تو ان میں سے کونسا بھائی آپ کے اوپن سورس سوپٹوئر ہے فٹا پڑ بتو دے گا ماتر پانس سیکنڈ میں رائٹ آنسر آپ کے سی ہو جائے گا لینکس کیا ہو جائے گا پہلے ساتھیوں لینکس ارثارت اس کا سورس ہے یا آپ کے کوڈ انٹرنیٹ پر اپلپ دیں ڈیوائیس سے ڈرائیور کس پرکار کا سوپٹوئر ہے ڈیوائیس سے ڈرائیور ہے یا آپ کے کس پرکار کا سوپٹوئر ہے تو یہ پہلے ساتھیوں آپ کے سیسٹم سوپٹوئر کیا ہے سسٹم سوپٹوئر ہارڈیس کی گتی کو ماپنے کی یونٹ کون سی ہے اگر آپ کو ہارڈیس کی گتی ماپنا ہے تو بھائی آپ کون سی یونٹ کا پریوں کرو گے تو رائٹ آنسر آپ کے سی ہو جائے گا آر پی ایم کیا ہو جائے گا آر پی ایم ایک مونیٹر کا پرتی سیکنڈ سمیہے کی ویس انکیا الیکٹرون گن سکرین پر پرتی ایک پکسیل کو اسکین کر سکے تو بھائی کتنی ہوگی بتاؤ دیکھے فٹا پٹ رائٹ آنسر آپ کے بھی ہو جائے گا ریفریس در ساندھار سوال ہے بھائی اگزام میں کافی بار پوچھا جا چکا ہے تو یہ پیارے ساتھیوں کمپیوٹر راجستان کرنٹ افیر سب کچھ کور کیا ہے تو فٹا پٹ میرے سبی ساتھی ایک بار ٹیلی گرام گروپ کو جوئن کر لو وہاں پر میں اس کی آپ کو پی ڈی ای بھی ڈال دوں گا آپ کے سیلیکشن کے لیے ہر ایک کوشیس رہے گی کلاس پسند آئے تو لائک ضرور کریں ملتے ہیں ساتھیوں کل ایک ساندھار راجستان سیٹی موڈل پیپر دوزار تیویس کے ساتھ جے ہند جے بارت ہے وندے ماترم